بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہواری کے درد کو معمولی نہ سمجھیں جانئے یہ کن حتناک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے پیررز کا وقت پر آنا اور درست طریقے سے آنا صحت مندی کی دلیل ہوتی ہے مگر ان میں ہونے والی بے قائدگی پاتین کے آئندہ زندگی میں مشکلات کا سبب ہو سکتی ہے اور کئی بڑی بیماریوں کا سبب بھی بن سکتی ہے ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو مہواری کے حوالے سے کسی بھی مسئلے کے لیے شادی سے قبل داکٹر کو دکھانا مائیو تصمیل کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ لڑکیوں کے ان مسائل کا جب شادی کے بعد پتہ چلتا ہے تو وہ دیر ہو جانے کے سبب بڑے مسائل میں تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں اور انہی مسائل کے حوالے سے کچھ معلومات کچھ علامات کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے سب سے پہلی وجہ شدید درد کی وجوہات عام تو پر ہر عورت کو اپنی زندگی میں اس درد کا سامنا تقریبا ہر مہینے کرنا پڑتا ہے یہ درد پیٹ کے نچنے حصے کی جانب ہوتا ہے اس کے علاوہ کمر اور ٹانگوں تک جاتا ہے قابل برداشت حد میں یہ نارمل ہوتا ہے در حقیقت مہواری کے دنوں میں ایک خاص ہارمون کے سبب یہ درد پڑتا ہے مگر بعض اوقات یہ درد شدد اختیار کر لیتا ہے اور بعض لوگوں میں یہ درد ناقابل برداشت حد تک ہوتا ہے اس کی وجوہات مندجہ زیر ہیں بڑی امن زیادہ قصر سے بچے کو جنم دینا پیدائش پر قابل پانے والی گولیوں کا استعمال خون کا بہاؤ زہادہ ہونا مہواری کے درد کی خاندانی تاریخ تمباک و نوشی غیر مناسب ہورا موٹاپا ذہنی دباؤ اب شدید طرز سے ہونے والی بیماریاں انڈو میٹرس اس بیماری میں یوٹرس کے اندر اور اووری کے اندر ایسے خلیات بلنا اور جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو مہواری کے دنوں میں شدید ترین درد کا باعث بنتے ہیں یہ ایک خطرناک بیماری ہے اور اگر اس کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو کینسر کا باعث بھی بھن سکتا ہے اس کی علامات میں مہواری سے قبل اور اس کے دوران شدید ترین درد ہوتا ہے جو کے ناقابلیں پرداشت ہوتا ہے پی سی اوز اووری کے اندر کسی قسم کی گھٹلی کے موجود کی بھی شدید ترین مہواری کے درد کا باعث ہو سکتی ہیں یہ گھٹلی ایٹرا سام سے دیکھی جا سکتی ہیں اس کے علاج کا فیصلہ ڈاکٹر اس کی نویت اور سائز کے اعتبار سے کرتی ہیں بعض اوقات صرف ادویات کے استعمال سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اس سے اووری مادہ کھولیا بنانے کی صلاحیت کھو بیٹھتی ہیں جس کے سبب حمل کے ٹھہرنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں پیلویس کی سوزش کا مرض یہ بیماری فیلوپین ٹیوبز کے متعلق ہوتی ہے جس میں اووری اور یوٹرس کے درمیان ٹیوب میں سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اووری سے مادہ کھولیاں کی یوٹرس میں جانے کا راستہ بند ہو جاتا ہے اس بیماری کے باعث عام طور پر حمل اگر ٹھہر بھی جائے تو ٹیوب بند ہونے کے سبب وہ بچے دانے سے باہر کی جانب ہوتا ہے جو بہت خطرناک ہوتا ہے اور اس کی ضائع ہونے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں مہواری کے اندر کسی بھی قسم کی بے قائدگی ایک عورت کی سائز زندگی کو برباد بھی کر سکتی ہے اس وجہ سے اس معاملی کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی بے قائدگی کی صورت میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنے آپ کو ایک خطرے سے محفوظ رکھیں ویجائنل انفیکشن کو نظر انداز نہیں کریں جانئے اس کے بارے میں کچھ ضروری معلومات جو آپ کو بہت سے بماریوں سے بچا سکتی ہیں ویجائنل انفیکشن ایک فنگل انفیکشن ہے جو ویجائنل میں جلن اور خارج ہونے والے مادے میں شدید خارج کا سبب بنتا ہے ضروری نہیں کہ یہ انفیکشن صرف جنسی سرگرمی کی طور پر منتقل ہو یہ بیکٹیریا کے ادن توازن کی ورے سے بھی ہوتا ہے یعنی عام طور پر بیکٹیریا کی جو مقدار ہے وہ بیلنس سے ان بیلنس ہونے لگے گی تو ویجائنل انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے جو عام طور پر ویجائنہ میں رہتے ہیں یعنی ہمارے ویجائنہ میں بھی بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جو کہ ہیلڈی ہوتے ہیں اگر ان میں کوئی تبدیلی ہوگی تو بگاڑ پیدا ہونے لگتا ہے خواتین میں ویجائنل انفیکشن عام ہے اعداد و شمار کے مطابق سو میں سے پچھتر فیصہ خواتین کو یہ بیماری ان کے زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور ہوتی ہے اور خاص طور پر اگر آپ حاملہ ہیں شروع کی مریض ہیں یا کمزور مدافتی نظام رکھتی ہیں تو یہ بیماری لازمی ہوتی ہے علامات ویجائنہ سے خارج ہونے والے مادے کا رنگ بدلتا ہے یا مختلف قسم کی بو آتی ہیں آپ ویجائنہ کے ایٹ گر یا باہر خارج جلن سوجن یا درد محسوس کرتے ہیں پہشاب کرتے وقت جلن ہوتی ہیں جسمانے تعلقات غیر آرامدے لگتے ہیں علاج اور احتیاطی تدابی ادویان اس انفیکشن کا موسط طریقے سے علاج کر سکتی ہیں اگر آپ کو ایک سال کے اندر تین سے چار یا اس سے زیادہ بار آپ کو انفیکشن ہوتا ہے تو آپ کو علاج کے طویل کورس اور دیکھ بال کی ضرورت ہے ایسے کپڑوں سے پرہیز کریں جو گرمی اور نمی کو برکر آ رکھیں نائلن انڈر ویر تنگ جینز جن شارٹ ٹائٹ پراؤزز کارٹن پینل کے بغیر پینٹیز اس انفیکشن کا باعث پرن سکتے ہیں جتنی چلدی ہو سکے گیلے کپڑے خاص طور پہ نہانے کے سوٹ کو تبدیل کریں گھریلوں طریقے اگر آپ ڈاکٹر کی دمائے لینے سے گریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ قدرتی علاج کے ساتھ ویجائنل انفیکشن کا علاج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن یہ انٹی بائیٹک دوائیوں کی طرح تیزی سے کام نہیں کرتے وہ چلدیز ہیں جن کے استعمال سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے نادل کا تیل ویجائنل پر لگائیں کیٹری کریم لگائیں اگر آپ انفیکشن کے علاج کے لیے لیسن کو آزمانا چاہتے ہیں تو اپنے خوراک میں لیسن کی مقدار بڑھا دیں بورے کیسی لیکن اگر آپ حاملہ ہیں تو بورے کیسی کبھی بھی کسی بھی شکل میں استعمال نہ کریں بورے کیسی کبھی استعمال کر سکتی ہیں دہی کا استعمال بھی فائدہ مند ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے ان تمام چیزوں کا لیپ کر لینا ہے کچھ دیر کے لیے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سادھے پانی سے دھولینا ہے چکر آنا یا تیز تیز سانس دینا کہیں یہ بچہ دانے میں گھٹلیوں کی وجہ تو نہیں ہے آئیے آج ان کی وجوات اور علامات کے علاوہ علاج دیکھتے ہیں ہمارے ہم خواتین کے اندرونی مسائل کے بارے میں اتنی بات نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے آنگے چال کر رہنے کافر مسائل کو سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی بیماری بچہ دانوں میں گھٹلیوں کا ہو جانا جس کا بروقت علاج بہت ضروری ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ کیا ہے کیوں ہوتی ہے اور اس کی علامات کیا ہیں بھیزہ دانے خواتین کے تولیدی نظام کا حصہ ہے یہ بچہ دانے کے دونوں اطراف میں پیٹ کے نقصے حصے میں واقع ہوتا ہے خواتین میں دو بھیزہ دانیاں ہوتی ہیں جو انڈے کے ساتھ ساتھ ہارمون، ایسٹروجن اور پروجسٹرون پیدا کرتی ہیں بعض اوقات بھیزہ دانے میں سے کسی ایک پر سیال سے مرید تھیلی بن جاتی ہے جس سے سس یا گھٹلی کہتی ہیں روح سے خواتین اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار اس کا تجربہ ضرور کرتی ہیں زیادہ تر معاملات میں یہ بدار ہوتے ہیں اور کوئی علامات ظاہی نہیں ہوتی آپ کو ممکنہ توپر معلوم نہیں ہوگا جب تک آپ ایٹراسان کے ذریعے سے تلاش نہ کریں یہ اس وقت مسئلہ بنتا ہے جب یہ دور نہیں ہوتا یا پھر بڑا ہو جاتا ہے اور زیادہ تر ایسا آپ کی عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ معلوم ہوتا ہے علامات اکثر وقت بھیزہ دانی میں موجود سسٹ کوئی علامات پیدا ہی نہیں کرتی تاہم سسٹ کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ علامات زائد ہو سکتے ہیں جو کہ درجل ہیں پیٹ کا پھولنا یا سوجن درد ناک آنٹوں کی حرکت مہوالی سے پہلے یا اس کے دوران شرونی یعنی پیلویس میں درد درد ناک جمع کمر یا رانوں کے نجلے حصے میں درد چھاتی کی نرمی مطلی اور کیا سسٹ کی شدید علامات جن میں فوری تبھی امدال کی ضرورت ہوتی ہیں وہ یہ ہیں شدید یا تیز شرونی پیلویس میں درد بےہوشی یا چکرانا تیز تیز سانسے لیلہ یہ علامات پھٹے ہوئے سسٹ کی نشاندہ ہی کر سکتی ہیں اگر جلد علاج نہ کیا جائے تو پہچیدگیوں کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں وجوہات اووری میں بننے والے دو قسم کے ہارمونس ایسٹروجن اور پروجسٹران ہر ماہوالی کے ساتھ یوٹرس کی لائننگ کو بڑھاتے رہتے ہیں اور گٹلیوں کی افضائش کا باعث بڑھتے ہیں بچے دانی کی بیماری موروسی یعنی خاندانی بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ کی ماں نانی یا بہن گئی بیماری ہے تو آپ کو بھی ہو سکتی ہیں دورانے حمل ایسٹروجن اور پروجسٹران کے افضائش میں اضافہ ہو جاتا ہے اس لئے دورانے حمل فائبر رائیڈ یعنی گٹلیاں بننے کے زیادہ مکانات ہونے لگتے ہیں بروقت علاج نہ کروانا بچہ دانی میں موجود گٹلیوں کا اگر بروقت علاج نہ کروائے جائے تو یہ رسولی کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی وجہ سے رسولی کا کینسر ہونے کی بھی امکانات ہوتے ہیں بچہ دانی کی گٹلیوں کو ختم کرنے کا حل اس کا وائد حل طبی علاج ہے اگر یہ چھوٹی ہیں تو دوائیوں کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر ان کا سائز اور تعداد بڑھ گئی ہے تو اس کا آپریشن کروانا لازمی ہوتا ہے اس لیے اگر آپ کو ایسا کوئی بھی مسنا درپیش ہو تو فوراں داکٹر سے رجوع کریں اس میں ہجھ کی چار نہ کریں اور دیل بھی نہ کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کی دے گا چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب دیں گے بیل بٹن کے ساتھ سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ